موسیقی یعنی اسفہگس میں آ جاتی ہے اس کو گرڈ کھا جاتا ہے اس میں مریض کو میدے میں جلن ہوتی ہے خراک کی نالی میں جلن ہو سکتی ہے اور اس کو الٹی بھی آ سکتی ہے عام طور پر گرڈ کی علامات جو ہیں وہ کھانا کھانے سے اور سموکنگ سے یا تیز گرم چائے بارا پینے سے کافی سے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں گرڈ کی وجہ وجوہات کیا ہیں عام طور پر اس کی وجوہات میں مٹاپے کا ہونا سگرٹ نوشی کا زیادہ کرنا یا تیز گرم مشروبات کا استعمال کرنا ایسی خراک جس میں زیادہ چربی ہو فیٹ ہو گوشت ہو اور مرچے زیادہ ہوں اس کے کھانے سے بھی گرڈ ہو سکتا ہے عام طور پر جو گرڈ ہے اس کی تشریف کے لیے انڈوسکوپی کی ضرورت ہوتی ہے اور جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں پی پی آئی اور انٹیسٹ ہوتے ہیں اگر ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کا گرڈ ٹھیک نہ ہو یا آپ کو بار بار الٹی آئے یا درد ٹھیک نہ ہو یا خدان ہاستہ الٹی میں خون آئے یا آپ کا وزن کم ہو تو اسے ریڈ الیرٹ سائن کہتے ہیں اس صورت میں میدے کے سپیشلسٹ یعنی گیسٹرنٹالوجس سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس کے مشورے سے آپ کو اپنا راج کرانا چاہیے